موسیقی 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 اور ایسی انویسمنٹ کروائی تھی جس کا فائدہ کمپنی اور انویسٹرز دونوں کو بھرپور ہوا اور کچھ ہی سالوں میں ستر کروڑ کے ریوینیو والے رولائنس کا ریوینیو دو ہزار دو میں پچھتر ہزار کروڑ ہو گئی تھا اس ریوینیو اور بزنس میں مل رہے سکسس کے چلتے رولائنس اندسٹریز کا نام فورچین فائیونڈرڈ میں شامل ہوا تھا لیکن شاید دیروائی کے حصے میں ہی اتنی ہی سکسس تھی اسی لیے تو اسی سال خراب طبیعت کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی موت کے بعد ان کے پورے بزنس کو ان کے دونوں بیٹے مکیش اور انہی لمبانی کے بیچ ڈیوائیڈ کر دیا گیا پر دونوں بھائیوں کے بزنس کا طریقہ کافی الگ تھا اسی لیے جہاں ایک بھائی کوٹ میں خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کی نیٹ ورڈ زیرو ہو گئی ہے وہیں مکیش امبانی کا نیٹ ورڈ 7,930 کروڑ ڈالر ہو گیا ہے نمبر 2 کس کا پیزہ ہے زیادہ جس سے ہوتا ہے اس کا فائدہ چلی ہم بات کرتے ہیں ان کے آج کی یعنی کی دونوں کے پیزوں کی کیونکہ یہ ساری لڑائی اسی کی تو ہے پر کاب جانتے ہیں 88 ملین کے نیٹ ورڈ والے مکیش امبانی رولائنس ریٹیل رولائنس پیٹرولیم اور رولائنس جیو جیسی کئی کمپنیز کے مالک ہیں پرانتو وہیں 135 سے زیادہ کمپنیز کی سبسیڈریز ہوتے ہوئے بھی رتن ٹاٹا کا نیٹ ورڈ ہمیشہ امبانی سے کم رہا ہے اور کبھی کاغذوں پر دکھائی بھی نہیں دیا ہے پر آخر کیوں تو آئیے جانتے ہیں یہ تو ہم سبھی کو پتا ہے کہ رولائنس انڈسٹریز فیلال لیمیٹڈ سیکٹرز میں ہی کام کر رہی ہے لیکن وہیں ٹاٹا گروپ انڈیا کے آلماسٹ ہر فیلڈ میں کام کر رہا ہے جیسے سٹیل، کیمیکل، آئی ٹی، آٹو موبائل وغیرہ وغیرہ تب ہی تو سبسیڈریز کمپنیز کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹاٹا گروپ کا مارکٹ کپٹیل موسٹ آف دی ٹائم رولائنس گروپ سے زیادہ ہی رہتا ہے پھر بھی مکیش امبانی کا نیٹ ورث آج انڈیا میں سب سے زیادہ کیسے ہے یہی جاننا چاہتے ہیں نا تو آپ کی کرسٹی کو ختم کرتے ہوئے میں بتا دوں مکیش امبانی کا نیٹ ورث اس لیے زیادہ ہے کیونکہ رولائنس گروپ میں وہ 48% شیئر کے مالک ہیں اور جب شیئرز ہی لگ بھگ آدھے ان کے نام ہیں تو زاہر سی بات ہے کمپنی کا فائدہ ہونے پہ آدمی کی ویلیو بھی بڑھتی ہی ہے اسی لیے تو سپٹمبر 2020 میں امبانی صاحب کا نیٹ ورث 88 بلین ڈالر ہو گیا تھا لیکن وہیں اگر ہم بات کریں رتن ٹاٹا کی تو ٹاٹا گروپ میں وہ 1% سے بھی کم شیئر کے مالک ہیں کیونکہ ان کی گروپ کا 66% شیئر ان کی ہی کمپنی کے الگ الگ ٹرسٹ جیسے سر رتن ٹاٹا ٹرسٹ سر دوراب جی ٹاٹا ٹرسٹ ٹاٹا ایجوکیشن ٹرسٹ جیسے کئی ٹرسٹ کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے جو انڈیا کے ایجوکیشن ہیلتھ لائیولی ہوت جنریشن اور آرٹ ان کلچر جیسے الگ الگ سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں مطلب بندے کو پوری 134 پلس کمپنیز ملی تھی اپنے نام کرنے کے لیے لیکن فیملی ویلیو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کمپنی کا 2 تھرڈ سے بھی زیادہ حصہ دیشواسیوں کے لیے دان کر رہے ہیں اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ اس کا مطلب اگر صرف اور صرف چیارٹی والے شیئر بھی رتن ٹاٹا نے اپنے نام کر لیے ہوتے نا تو شاید آج وہ نہ صرف انڈیا کے بلکہ پورے ایشیا کے سب سے امیر آدمی ہوتے لیکن دوستو کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مکیش امبانی صرف پیپرز پر امیر ہے جبکہ جنون پیسہ رتن ٹاٹا کے پاس ہے یہ تو سوچنے والی بات ہے گھر گاڑی پیسہ سب ہیں ان دونوں کے پاس لیکن پھر بھی کیوں دیکھتے ہیں ایک کے خرچے تو وہیں دوسرے کے کم ہوتے ہیں چرچے کیونکہ پیسہ تو بولتا ہے بوس لیکن جس کو دکھاوا کرنا آتا ہے شاید اس کا ہی زیادہ بولتا ہے تب ہی تو جب امبانی نے اپنی بیٹی کی شادی میں ایک سو دس کروڑ خرچ کیے تھے تب اس کے چرچے بڑے زوروں شوروں سے ہوئے تھے اور تو اور جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرو میں ہی بتایا تھا کہ مکیش امبانی نے اپنی وائف نیتا امبانی کو تین بار ون تھاؤزنڈ سکوئر فیٹ کا پرائیوٹ جیٹ گفٹ کیا ہے جس کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے پر چونکی امب کیونکہ ان کے خرچے ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں ان کے پاس ایک یارٹ بھی ہے جو اسپیشلی سولر گلاس روف سے بنائی گئی ہے اور جس کی امبانی یہ 700 کروڑ ہے اور اب جب پتی اتنے خرچے کری رہا ہے تو بیوی کیوں پیچھے رہے ہیں اسی لیے تو نیتا امبانی کو ہمیشہ نئے ڈیزائنہ کپڑے برینڈڈ وچز اور مہنگے بیکس کے ساتھ ہی دیکھا جاتا ہے پر دیکھو بھائی جب سیٹھ انڈیا کا سب سے امیر آدمی ہو تو اس کے نوکر کوئی بھی تو اس کے سٹینڈرڈ کا ہونا پڑے گا اسی لیے مکیش امبانی اپنے سیکیورٹی گارڈز کو بھی ڈائی سے تین کروڑ والی مرسڈیز اینجی اور تو اور اپنے انٹیلیا میں گرمیوں میں سنو فال کا مزا لینے کے لیے انہوں نے اس کے لیے الگ سے سنو روم تک بنوایا ہے لیکن وہیں اگر ہم رتن ٹاٹا کے خرچوں کی بات کریں تو ان کی آئیڈیلوجی ہمیشہ سے سیمپل لیونگ کی رہی ہے اسی لیے تو انہوں نے آج تک کوئی بڑا خرچہ رہی کرتے ہوئے اپنا گھر بھی کافی سیمپل اور الیگنٹ رکھا ہے ساتھ ہی اپنے پیسوں کو سٹارٹ اپ میں انویسٹ کیا ہے تاکہ ان کی کنٹری اور کنٹری کے لوگ دونوں آگے بڑھ سکیں پھر اس کے علاوہ ان کا ٹاٹا ہیلٹ کیئر خود کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے اب انڈیا کے 25 اسٹیٹس اور یونین ٹیورٹریز میں پھیل گیا ہے اور اب تو ٹاٹا گروپ اپنی کمپنیز کی ہی طرح سوشل وقت کے ہر فیلڈ میں اپنے پیر پسارنے لگی ہے پھر چاہے وہ وارٹر سینٹیشن ہو یا سپورٹس یا پھر ڈزاسٹر مینجمنٹ مائگریشن یا سوشل جسٹس ہی کیوں نہ ہو پر جس طرح سے ٹاٹا گروپ لوگوں کے لیے بینا کسی پبلیسٹی کے کام کر رہا ہے اس سے تو یہ ساف دیکھ رہا ہے کہ ان کی ویلیو اور ایتھکس ان کے لیے کتنے ایمپورٹنٹ ہیں کیونکہ ایک بزنسمن جہاں اگر ایک گلاب بھی خرید لیتا ہے تو اس کی ہوا اڑنے لگتی ہے مطلب اس کی نیوز بن جاتی ہے وہیں دوسرا بزنسمن ایسا ہے جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ سوشل وقت میں اتنے آگے پہنچ گئے ہیں جس کا شاید کسی کو پتا ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ ہے ان کا خود یہ سب کام چھپ چھپ کے کرنا پر اب آپ ہی بتائیے ان دونوں بزنس پلان نے ایک جیسی محنت کر اپنے آپ کو اپنی کمپنی کو اتنے آگے پہنچایا لیکن پھر بھی ایک انسان دنیا کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے سارے کام کر رہا ہے تو وہیں دوسرے کا چھوٹے سے چھوٹا خرچہ بھی لائم لائٹ میں آ جاتا ہے تو کیا ایسے میں اپنے خرچے کا چرچہ کرنا واقعی میں ضروری ہے کیا لگتا ہے آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھے لگا جی تو کیسے یہ تھی آج کی ویڈیو تو بھئی دیکھا ہی آپ نے اس ویڈیو میں مکیشم بانی اور رتن ٹاٹا کا مقابلہ تھا اور رتن ٹاٹا کی ایک سو پین تیس جو ہے نا وہ کمپنیز ہیں اور جو ہے نا مکیشم بانی کی ان کی چھے کمپنیز ہیں لیکن کیونکہ وہ اپنا جو زیادہ تر حصہ چھا سٹھ پرسنٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپنا دان میں دے دیتے ہیں مطلب لوگوں کی بلائی کے لئے رتن ٹاٹا جو ہے نا وہ ہمیں مطلب بہت زیادہ رحم دل بہت زیادہ لیکن کیونکہ اچھے دونوں ہی ہیں لیکن مکیشم بانی وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا بڑی اچھی لائف گزارنے کے پیسے اڑاتے ہیں رتن ٹاٹا ایک سمپل سی ایک سمپل انسان جیسے لائف جیتا ہے ویسے وہ سمپل لائف جیتے ہیں لیکن مکیشم بانی دوسری سیڈ وہ بہت زیادہ ایک لرجری لائف جیتے ہیں اور آپ نے پتا ہی ہے کہ ابھی ان کے بیٹے کی شادی ایک ہزار کڑھوڑ پہ انہوں نے ابھی پری ویڈنگ پہ اپنے بیٹے کیا لیکن اپنے بیٹے ہی پہ جب شادی ہوئی تھی تب ایک سو دس کڑھوڑ پہ انہوں نے خرچ کیا تھا تب وہ اتنا خرچ کیا تھا اور ابھی اس سے بھی بڑھ کر اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں ان کے لئے یہ بڑی ممولی سی ہمیں ایک ہر کم ہے ابھی تو ان کا نیٹ ورث اور بھی زیادہ بڑھ چکا یہ تھوڑی پرانی ویڈیو تھی لیکن بھئی وہ زیادہ ہمیں کا نیٹ ورث بڑھ چکا اور وہ محنت کرتے ہیں اور دونوں کا اپنا اپنا لائف سٹائل ہے رتن ٹیٹا کا اپنا ہے وہ مطلب ایک سمپل لائف جینا پسند کرتے ہیں اور اپنا زیادہ تر جو ہے نا وہ لوگوں کی بلائی کے لیے جو ہوتا ہے نا دینا زیادہ پسند کرتے ہیں اور دوسری رمکیشم بانی بھی جتنا بھی ان سے ہو پا تھا ہمارے پاکستانی لوٹتے ہیں بس وہ نہیں یہ سوچتے کہ ہم بھی انسانوں کی بلائی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں وہ بس کھانے میں لگے رہتے ہیں لیکن وہ دوسری سیڈ پہ وہ اپنے لوگوں کی بلائی کے لیے کام کر رہے ہیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے تو بھئی رچیسٹ مین اور اپنی کنٹری کو بھی آگے لے کے جانے میں بہت زیادہ ان کا بڑا یوگدان ہے ایسی کمپنیز تو کنٹری کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہیں اکانومی بہت زیادہ جنریٹ کرتی ہیں تو بہت زیادہ بہت زیادہ بھی اچھا لگائی دیکھ کر ان کے بارے میں میت کرتے ہیں آپ کو بھی ویڈیو پسند دی ہوگا اور ہمیشہ ایک انسان چھوٹے سے ہی اتنا زیادہ آگے جاتا ہے ایسے نہیں جاتا ایسے موکیشم بانے کے بھی فادر جو تھے انہوں نے امی اتنی زیادہ مند کی اور یہ جو رتن ٹاٹا کے پیتا جی جو جمشید ٹاٹا تھے انہوں نے اکیس ہزار بے سے اپنے جو ہے نا ہم سکار کی تھی اب بھی دیکھیں ہاں میں ہے یار یہی موٹیویشن حاصل کرنی چاہیے آپ سب کو بھائی چھوٹے سے بزنس سے سٹارٹ کرو پھر آگے جا کے آپ بہت زیادہ کامیاب ہوگے بہت اچھا لگا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھے لگے لائک کیجئے چانل کو سبسکرائب کیجئے ایک ونے ویڈیو شکریہ